اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں بچوں کیسے آپ بہت اچھا تو بچوں آج ہمیں لیسن نمبر ٹو کا دوسرا پارٹ پڑھنا ہے پہلا پارٹ تو ہم نے پڑھا ہے اب ہم اس کا دوسرا پارٹ پڑھیں گے تو بچوں آپ اپنی کتابیں لاؤ صفحہ نمبر دس نکلو آپ صفحہ نمبر نو کی ریننگ تو ہم نے کیا ہے پہلے ہم اس صفحہ کی ریننگ کریں گے اس کے بعد میں آپ کو یہ لیسن سمجھا ہوں گا مشرا says good idea have a balloon race Mr. Khan says come on children get into two rows Mrs. Gauch says where are the balloons let's blow them up get the balloons from the car کے لئے گرفت ان چھوٹ۔ لmatic Ih以前蒸 ڈیلی ایسیٰ دنچ ہے کہ گرفت ان چھوٹ شود facilit ہم در پار کے پر تو بچوں اس کا پہلا پار جو ہم نے پڑھا اس کو تھوڑا سا ریکیپٹولیٹ کرتے ہیں مہینے کی رمیوار کی شام نائر ہے وہ اپنے پریوار کے ساتھ کٹی پارک جاتا ہے ایکسکرشن کے لیے یہاں ہم اسے پکنک بھی کہہ سکتے ہیں پکنک کے لیے تو اس کے ساتھ اس کی جو اس کی جو نیبرز ہے کھان کا پریوار گوش کا پریوار اور مشرا کا پریوار اب پارک میں کیا ہوتا ہے وہ ہم آج پڑھیں گے وہ پارک میں پوچھے انہوں نے کھانا وانا کھایا تو بچوں نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک بالون ریس یعنی گوباروں کی ایک ریس کریں گے دھوڑ لگائیں گے تھوڑی سی میسٹر مشرا سیز میسٹر مشرا نے کہا گوڈ آئیڈیا ایک بہت اچھا خیال ہے ایک اچھی رائے ہے میسٹر کھان سیز اچھا تو اس نے کہا یہ اچھا خیال ہے شباز تو کیا کہا مشرا نے اس نے کہا گوڈ آئیڈیا بہت اچھا خیال ہے چلو ان گوباروں کی ایک دور لگاتے ہیں میسٹر کھان سیز کام آن چل رن شہباز بچو آئیو ادھر گیٹ انٹو ٹو روز دو لائنے بناو دو سیدھی سیدھی دو لائنے بناو اس کے بعد کیا ہوا میسٹر گوش سیز گوش کی بیوی یعنی میسٹر گوش نے کہا دیکھو وائر اور دا بلونز یعنی بلونز کہا ہے یہاں پہ دیکھو وائر اور دا بلونز تو بچو جہاں پہ آر کیوں آیا آر کا استعمال کیوں ہوا کیونکہ یہاں پہ بلونز ہے یہ پلولر ہے اگر یہ سنگولر ہوتا اگر یہاں پہ صرف بلون ہوتا تو ہم لکھتے ہیں یہاں پہ is where is the balloon اب چونکہ یہاں پہ بلونز ہے پلولر ہے تو اس لئے یہاں پہ آر کا استعمال ہوا ہے شہباز let's blow them up چلو ان میں کیا کرتے ہیں ہوا بڑھتے ہیں بلو بلو کا مطلب کیا ہے اس کو بلو نہیں پڑھنا بلو بلو میں دو سیلیونز ہے ایک دو اور یہاں میں ڈیریکٹ ایک ہی آواز میں بلو ایکسیلیشن تھوڑا ماؤت یعنی موں سے ہوا بڑھنا زور زور سے بلو کی بہت ساری میننگ سے بلو کی بہت ساری میننگ سے یعنی مارنا بھی بجانا بھی یا ہوا کا تیز چلنا بھی ڈیپ گیتہ یایش اینڈ امی ٹیک دے بالوں اور آپ جانتے ہو دیپ کا تعلق کس فیملی سے ہے یایش کا تعلق کس فیملی سے آپ چار فیملیوں کے بارے میں جانتے ہونا شہباز بھری بھول ڈیریکٹ ایک لائن میں کچھ بچے بیٹھے اور دوسری لائن میں ان کے پیچھے کچھ بارے بچے جو ہیاں ان کو گھرون لے کر دوڑنا ہے بارکند اور جو پیچھے بچے بیٹی ہے بر hem کو برسٹ کرنا ہے یعنی فلڈہ بر بارک آ جب آپwehr میں بہت زیادہ ہوا پڑھتے وہ جب زیادہ پھول جاتے ہے تو ہو جاتے تو اس کے بعد وہ اٹومیٹی کے لیچے ہو جاتے ہیں ان کو بس ہو جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا آپ جو گھر میں گھبارے لاتے ہو تو وہ پھر بس ہو جاتے ہیں پریگوڑ دفست وانٹو بسٹ آبالون ونزر ریس تو ریس کون جیتے گا جو سب سے پہلے بلون کو فوڑے گا یعنی بچوں کو آگے دوڑنا ہے پیچھے جو بچے ان کے پیچھے دوڑی ہے جو بچہ سب سے پہلے بلون کو فوڑے گا تو وہ ریس جیتے گا کہ they get ready to start the race but oh look یعنی وہ جائسی ready ہوئے تیار ہوئے race کو مدد ریس شروع کرنے کے لیے لیکن اسی دوران کیا ہوا کہ پانچ monkeys نیچے آگے پیٹریس سے انہوں نے وہ کیا چاہتے تھے they want to grab the ballons وہ بلون کو لے جا نہ چاہتے ہیں take quickly جلدی سے ان کو لے جانا چاہتے ہیں جائسے انہوں نے بلون نیے but the ballons burst in the trees and the monkeys get a fright 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 کا مطلب ہے sudden Feeling of fear Fright Fright کا مطلب ہے fear یعنی ڈارنا frightened تو کیا ہوا جیسے وہ ترین پر درختوں پر واپس چڑے تو وہاں وہاں پر پھٹ گئے اور وہ ڈر گئے تو بچوں نے کیا کہا بچے ہسنے لگے شباب تو اس کے ساتھ ہماری لیسن قتم ہوئی جو ہوں وہ رکھا ہوگا وہ میں وہ جو ویڈیو کے نیچے لکھوں گا وہاں پہ وہ میں سینڈ کروں گا پھر میرے ویڈس اپ نمبر پہ وہ واپس سینڈ کرنا تھنکس